کیسے ہیں دوستو؟ ترکی میں بیس سال سے طاقتور ترین انسان کیا ہارنے والا ہے؟ کیا سٹرونگ مین آف ترکیہ طیب اردوان کا ترکی کو خلافت عثمانیہ کی شکل دینے کا خواب اب دھورا رہ جائے گا؟ ترکی الیکشن ٹونٹی ٹونٹی تھری کے پہلے راؤنڈ کو دیکھیں تو دوستو واقعی طیب اردوان جیت کر بھی ہار گئے ہیں کیونکہ وہ پچاس فیصد ووٹس حاصل نہیں کر سکے دراصل ترک قانون کے مطابق پریزیڈنشل الیکشن کے لیے کسی بھی کینڈیٹ کو کم از کم ففٹی پرسنٹ ووٹس لینا ضروری ہے اگر کسی بھی کینڈیٹ نے پچاس فیصد ووٹ نہیں لیے کوئی بھی نہیں لے سکا تو سب سے زیادہ ووٹس لینے والے دو امیدوار جو ٹاپ کے ہوں گے ان کے ترمیان رن آف الیکشن ہوگا دوبارہ الیکشن ہوگا سیکنڈ راؤنڈ یاد رہے دوستو کہ الیکشن میں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے پارلیمانی الیکشن ہے اس کے لیے الیکشن دوبارہ نہیں ہو رہے وہاں طیب اردوان کی پارٹی نے واضح میدان مار لیا ہے پہلے ہی 35 پرسن سے کچھ اوپر ان کے ووٹس ہیں یہ جو دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے یہ صرف پریزیڈنٹ کے لیے ہو رہا ہے دراصل فرسٹ راؤنڈ میں ترکیہ پریزیڈنٹ کے لیے تین امیدوار زیادہ اہم تھے ایک تو یہی جسٹس اینڈ ڈیویلٹمنٹ پارٹی جسے ترکی میں ایک پارٹی کہتے ہیں اس کے امیدوار رجب طیب اردوان تھے جو اپنے پیپلز الائنس کے ساتھ دراصل میدان میں تھے ان کے مقابلے میں بھی ایک الائنس ہی تھا چھے پارٹی نیشنل الائنس اور اس کے امیدوار ریپبلکن پیپلز پارٹی کے کمال کلیچ دورالوں تھے پھر تیسرے قابلے ذکر کینڈیڈیٹ جو تھے ترکی پریزیڈنٹیل الیکشن میں وہ ایک آزاد امیدوار سنان اوغان تھے چودہ مئی کے الیکشن کے نتائج کے مطابق طیب اردوان نے فورٹی نائن پوائنٹ فائیو پرسنٹ وورس حاصل کیے ان کے مددے مقابل کمال کلیچ دورو کو فورٹی فور پوائنٹ نائن وورس ملے جبکہ سنان اوغان کے حصے میں صرف پانچ فیصد وورس ہے یعنی طیب اردوان پچاس فیصد کے میجکل فگر سے صرف پوائنٹ فائیو پرسنٹ پیچھے رہ گئے بال بال بچے جیسے کہ شاعر نے کہا کہ دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے سب ترکی قانون کے مطابق 28 مئی کو ران آف الیکشن ہوگا اور اس میں پہلے دونوں بڑے امیدواروں طیب اردوان اور کمال کلیچ دورالو میں ون آن ون مقابلہ ہوگا سیکنڈ راؤنڈ کا پریزیڈنشل الیکشن دوستو ترکی کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے جو یہ انتخابات جیتے گا وہ اگلے پانچ سال کے لیے ترکی پر ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرنے کا اہل ہوگا ڈکٹیٹر کی طرح کیوں بھلا؟ اس کیوں کے پیچھے دوستو ایک ناکام ملٹری کو ایک ناکام مارشلہ لگانے کی کہان پریزیڈنٹ طیب اردوان جولائی 2016 میں ترکی میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک جگہ چھوٹیاں منانے کیلئے گئے ہوئے تھے تو اس وقت فوج نے اور سیول اداروں کے ایک حصے نے بغاوت کر دی باغیوں کا پلین تھا کہ جو بہی نام پلین استنبول، آنکرا، مرماریس اور باسفورس کے جو بریجیز ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے اہم سرکاری مارتوں اور سرکاری ٹی وی چینلز پر اپنے بندے بھیج کر اور حکومت بنانے کا اعلان کر دیا جائے طیب اردوان اور ان کے دو سو چالیس سے زائد ساتھیوں کو قتل کرنے کا بھی پروگرام اس میں شامل تھا پھر مبینہ پلین یہ تھا کہ امریکہ میں جلاوطن طیب اردوان کے پرانے ساتھی اور اب کے حریف فتی اللہ گولن کو لا کر ایک نرم ہو مذہبی سیٹ اپ قائم کر دیا جائے یاد رہے دوستو کہ یہ وہ پلین ہے جو طیب اردوان کی حکومت بتاتی ہے کہ باغیوں نے بنایا تھا اس کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہوتی ففٹی ففٹی رہتی یہ بات تو خیر پندرہ جولائی کو حکومت پر قبضے کے پلین پر عمل ترابند شروع ہوا تھا پارلمنٹ اور پریزیڈنشل ہاؤس پر بموں سے حملہ بھی کیا گیا تھا انکرا اور استمبول جیسے ہم شہروں پر قبضے کی کوشش بھی کی گئی لیکن یہ پلان پہلے سٹپ پر ہی فیل ہو گیا تیب اردوان اور حکومت کے وفادار اوفیسرز اور عوام نے منصوبہ خاک میں ملا دیا وہ ایسے کہ قبضے کا پلان بنانے والوں نے قبضہ کرنے سے پہلے ہی سرکاری ٹی وی پر اپنے مندے بھیج کر چند سولجرز بھیج کر اعلان کروا دیا کہ قبضہ ہو گیا ہے اس اعلان سے حکومت کے وفادار الارٹ ہو گئے خاص طور پر ٹرکش ائر فورس جو تھی انہوں نے فضائی کنٹرول سنبھال لیا کیونکہ ان کو لوپ میں لیا ہی نہیں گیا تھا اب اس کو کرنے والوں نے قبضہ کرنے والوں نے ائر فورس کا تو ذہن میں رکھا ہی نہیں تھا سو ائر فورس نے اوپر سے حملہ کر کے ان کے بڑھتے ٹینک کو اور گارڈ کیوں کو روک دیا باغی سولجرز اور آفیسرز بہت جلدی رات و رات پکڑے گئے اور دوان نے فیس ٹائم پر قوم سے لائیف مشورس مناہتاب کیا اور ایک میسیو کریک ٹاؤن کا آغاز کر دیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو آنانفانان گرفتار کر لیا گیا جن میں دس ہزار کے قریب فوجی جوان تھے اور آفیسرز بھی تھے جبکہ دو ہزار سات سو سے زائد ججز تھے ہزاروں ٹیچرز تھے اور دس ہزاروں سرکاری ملازمین بھی ان گرفتار لوگوں میں شامل تھے جنہیں باقی کہا گیا طیب اردوان نے اپنی مخالف ایک مذہبی تنظیم جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں گولان مومنٹ اور اس کے سربراہ فتح اللہ گولان کو اس بغاوت کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا ان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا فتح اللہ گولان ان دنوں امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک ساکتہ جلوطنی کی زندگی گزار رہے تھے سو طیب اردوان نے گولان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس سادش کے پیچھے دراصل امریکی ہاتھ ہے بلکہ انہوں نے تو امریکی ٹاپ جنرل سینڈ کوم چیف پر بھی انظام لگا دیا کہ وہ باغیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ بیانات کے ذریعے سو اب گولان مومنٹ سے منصلے کسی بھی شخص ادارے اور تنظیم کو ترکی میں بین کیا جانے لگا کوئی ایک سو کے قریب دوستو میڈیا ارگنیزیشنز کو بھی یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ وہ سادشی ہیں باغی ہیں دنیا میں صافیوں کی سب سے زیادہ گرفتاری ہیں ہمیں دوستو اسی وقت یاد رہے دوستو کہ یہ ناکام قبضہ یہ فیلڈ کو ایک متنازعہ کہانی بھی ہے تھوڑا سام پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے حق میں اور اس کے خلاف دونوں طرح کے دلائل ہیں اس کے حق میں یہ دلیل ہے کہ کوئ کرنے والوں کی نیت تو واقعی تھی انہوں نے کوشش بھی ایک کی تھی لیکن یہ ایک ویل پلانڈ کوشش نہیں تھی تیب اردوان اور ان کی ٹیم کو اس کا پہلے ہی بتا لگ گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو جان بوجھ کر ہونے دیا تاکہ جب یہ ہو تو اس کو ترمیان سے روک کر پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اس کے خلاف یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو تیب اردوان نے اپنی انٹیلیجنس سے خود کروایا تھا تاکہ دوہزار سولہ میں اپنی کمزور ہوتی ہوئی گریفت کو پاور کو دوبارہ مضبوط کر سکیں اور ایک جواز اس کے لیے تلاش کر سکیں کیونکہ دوہزار سولہ میں ترکی میں انفلیشن مہنگائی بہت بڑھنے لگی تھی اور تیب اردوان کی مقبولیت بھی زی سے گر رہی تھی پھر اس ناکام کو کے بعد جو کچھ ہوا دوستو وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس ناکام کوشش کے سب سے زیادہ فائدہ بہرحال تیب اردوان ہی کو ہوا یا انہوں نے اٹھایا وہ ایسے کہ اس بغاوت کے ناکامی کے چارجڈ ماحول میں کرم جوشی میں تیب اردوان نے ایک عوامی ریفرینڈم کا اعلان کر دیا انہوں نے ترکی کے پارلیمانی نظام کو پریزیڈنشل سسٹم سے صدارتی نظام سے بدلنے کے لیے لوگوں سے ووٹنگ کروا یہ ریفرینڈم ایسا تھا کہ اگر کامیاب ہو جاتا تو ترک صدر کے پاس ایک ڈکٹیٹر جیسی ایک آمیر جیسی طاقتیں آ جاتے پاورز اس کے پاس کچھ اس طرح کی کہ وزیراعظم کا عہدہ سیرے سے ہی ختم ہو جاتا یعنی پارلیمنٹ بے مان ججز کو بھی اب اس کے بعد پارلیمنٹی سسٹم کے ختم ہونے کے بعد صدر نے ہی اپوائنٹ کرنا تھا یا ڈسمیس کرنا تھا پھر یہ کہ وہ کسی بھی الیکٹڈ ممبر کو بھی جب چاہے ڈی نوٹیفائی کر سکتے تھے پارلیمنٹ کو ڈزولف کر سکتے تھے پارلیمنٹ کے کسی بھی پاس کردہ قانون کو مسترد کر کے اپنا فرمان ڈکری اپنا فتوہ جاری کر سکتے تھے جسے پھر قانون کی حصیت حاصل ہونا تھی یہ اور ان جیسی کئی دوسری تبدیلیوں کے ساتھ ریفرینڈم کی کامیابی کا مطلب ایک منتخب ڈکٹیٹرشپ کا قیام تھا آغاز تھا طیب اردوان فیلڈ کو کی وجہ سے کافی پاپولر تھے سو انہیں صاف لگ رہا تھا کہ اس وقت میں عوام کے سامنے جو بھی رائے رکھوں گا یہ بہترین وقت ہے کہ وہ میری مرضی کا ووٹ کریں گے سو انہوں نے پورا زور لگا دی ریفرینڈم کے لیے ایک موٹے کاغذ پر ایک طرف ہاں اور ایک طرف نہیں لکھا گیا ہر ووٹ کے پیچھے ایک سٹیمپ لگائی گئی تاکہ جالی ووٹس فیک پرنٹنگ بیلٹس کاسپ نہ ہو سکیں اس کے بعد ٹونٹی سیونٹین میں ریفرینڈم ہوا تو طیب اردوان کی توقعوں کے خلاف انہیں بہت سخت مضاہمت کا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ریفرینڈم میں صرف دو فیصد ٹو پرسنٹ زیادہ ووٹس ان کے حق میں آیا لیکن ان کا خیال اسے بہت زیادہ تھا یعنی پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں صرف دو فیصد لوگوں نے زیادہ ووٹ دی ففٹی ون پرسنٹ ووٹس آمے آئے پریزیڈنشل سسٹم کی اور فورٹی نائن پرسنٹ اس کی مخالفت لیکن آپ کو بتائیں دوستو کہ یہ ریفرینڈم بھی ایک متنازع ریفرینڈم تھا کانٹروورشل تھا کیونکہ ججز نے آخری وقت میں ان پندرہ لاکھ بیلٹس کو بھی کاؤنٹ کرنے کا اعلان کر دیا جازت دے دی جن پر ویریفکیشن کی سٹیپ بھی نہیں تھی یعنی وہ فیک بھی ہو سکتے تھے آپ جان چکے ہیں کہ طیب اردوان نے فیلڈ کون کے بعد چارجڈ ماحول میں فائدہ اٹھا کر جو کام کیا تھا اس میں اڑھائی ہزار سے زیادہ ججز اور فیصلہ ساز اداروں کے اہم افیشلز کو بھی فارق کر دیا تھا یعنی اب اداروں میں زیادہ تر انہیں کے لائلسٹ وفادار بیٹھے تھے سو بھئی ناطور پر اسی لیے آخری میرٹوں میں آخری وقت میں ججز نے وہ ڈیڑھ ملین پندرہ لاکھ ووٹس بھی بیلٹس بھی کاؤنٹ کرنے کا حکم دے دیا جو الیکشن کانسل کی طرف سے تصدیق شدہ ہی نہیں تھے ان پر سٹیمپ ہی نہیں تھی کہا گیا کہ جب تک یہ جالی ثابت ہو نہیں جاتے کوئی نے جالی ثابت کر نہیں دیتا ہم انہیں درست ہی سمجھیں گے اس پر بہت احتجاج ہوا لیکن طیب اردوان نے وکٹری سپیچ کر کے ملک میں صدارتی نظام کا اعلان کر دیا ان کے حامی ججز اور فوج میں سے بھی ظاہرے اپنے مخالفین کو نکال چکے تھے تو اب طاقت کے زور پر طیب اردوان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا دوستو اداروں میں اپنے لاللسٹ اور اپنے وفاداروں کا فائدہ رجب طیب اردوان کو بار بار ہوا وہ اس طرح کہ دوہزار تیس ٹونٹی ٹونٹی ٹری کے الیکشن سے چند ماہ پہلے ہی دسمبر دوہزار بائیس ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ان کے ایک بہت بڑے رائیول لوکے ابھی اُبھرے تھے ان کو نا اہل کر دیا گیا یہ رائیول سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی سے استمبول کے میئر اکرم امام اوگلو تھے سمجھا جاتا تھا کہ وہ دوہزار تیس کے پریزیڈنشل الیکشن نے طیب بردوان کو مات دیں گے کیونکہ اگر کوئی سیاسی لیڈر طیب بردوان کو الیکشن میں ہروا سکتا ہے تو لوگوں کا کیال تھا کہ یہی استمبول کے میئر اکرم امام اوگلو ہے ایسا اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ہی امام اوگلو نے ہی استمبول پر پچیس سال سے طیب بردوان کی پارٹی جسٹس اینڈ ویلپنٹ پارٹی کی حکمرانی ختم کی تھی اور انہیں شکست دی تھی اور وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے ہوا یہ کہ مارچ دوہزار انیس ٹونٹی نائنٹین میں جب استمبول کے میئر کے لیے الیکشن ہوئے تو مام اوگلو نے پوائنٹ فیفٹین پرسنٹ پوائنٹ ون فائف پرسنٹ زیادہ ووٹس لے کر فتح حاصل کرنا لیکن طیب بردوان کی پارٹی ایک پارٹی بھی جسے کہتے ہیں ایک پارٹی سپریم الیکشن کونسل کے پاس چلی گئی کہ ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کونسل نے طیب بردوان کی پارٹی کی حمایت میں الیکشن کل عدم قرار دے کر جون میں دوبارہ انتخابات کا اعلان کر دیا سیکنڈ رونڈ میں پھر الیکشن ہوا تو یہی اکرم امام اوگلو دوبارہ جیت گئے اور وہ بھی پہلے سے سات لاکھ ستتر ہزار زیادہ وکروں کے ساتھ پہلی بار ان کی وکٹری پوائنٹ ون فائی پرسنٹ کی تھی لیکن دوسری بار انہوں نے تحیب بردوان کی پارٹی کے میر سے یعنی ان کے کانڈیٹ سے نائن پرسنٹ زیادہ بورس لی یاد رہے دوستو کہ یہ دوبارہ الیکشن ان دنوں میں ہو رہے تھے جب ترکی مہنگائی کی چکی میں پس رہا تھا انفلیشن کئی سال کے ریکارڈ توڑ رہی تھی ایسے میں دوبارہ الیکشن کو اکرم امام گلو نے بیوکفوں کا فیصلہ احمقوں کا فیصلہ کرا دی انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کروانے کا فیصلہ کن ایڈیٹس کا تھا اس بیان پر ان کے خلاف پھر کیس بنا دیا گیا کہ انہوں نے سرکاری افیشلز کی توہین کی ہے الیکشن کانسل کے سربراہ جو ججز کے برابر ہیں ان کی توہین کا الزام لگا اس کیس میں انہیں پریزیڈنشل الیکشن سے صرف سات ماہ پہلے دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں گرفتار کیا گیا نا اہل کر دیا گیا اڑھائی سال کے لیے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اب چونکہ اس وقت تک تمام ججز طیب اردوان ہی کلگائے ہوئے تھے پریزیڈنڈ کے اور نئے قانون کے مطابق وہی ججز کو پوائنٹ کر سکتے تھے تو ایسا تاثر گیا ترکی میں اپوزیشن میں اور دنیا میں کہ طیب اردوان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے حامی ججز نے اکرم امام گولو ایک بہانے سے ناہل کیا ہے لیکن اس بڑے کھلاڑی کے باہر کر دی جانے سے بھی دوستو طیب اردوان کے لیے 2023 کا الیکشن آسان نہیں ہوا اب دیکھیں کہ یہی ریپبلکن پیپلز پارٹی جس کے اہمترین لیڈر ناہل ہو چکے تھے انہی کی طرف سے پھر ایک نون کرزمیٹک اور کافی دفعہ ہارے ہوئے شکست آمیرانہ اختیارات صدارتی نظام کے نام پر اپنی ذات میں سمیٹ لیے ہیں انہیں پارلیمنٹ کو واپس کیا جائے گا کمال کلوش درو نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ صرف ایک بار پانچ سال کے لیے صدر بنیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی دفعہ امیدوار نہیں ہوں گے اپنے پوتے پوتیوں میں ساتھ کھیلے گے ان کے اقتدار کا انہوں نے کہا کہ واحد مقصد ترکی کے سیکل اور امیچ کا تحفظ کرنا ہے اور جمہوری اداروں کو بحال کرنا ہے وہ ادارے جنہیں ان کے مطابق تیب اردوان نے اپنے پارٹی لائلسٹ سے اور اپنے ورکر سے بھر دیا ہے کمال کلوش دورولو دوستو ریپبلکن پیپلز پارٹی جسے ترکی میں سی ایچ پی کہتے ہیں اس کے نمائن لیڈر ہیں یہ دوہزار دس ٹونٹی ٹین میں ترک پارلیمنٹ میں منکزی اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں ایکس اکانومیسٹ ہیں سرکاری معظم تھے لیکن ان کو عالمی شہرت دوہزار سترہ ٹونٹی سیونٹین اس وقت ملی جب انہوں نے اسطمبول سے انکرات چار سو پچاس فور ہنڈر ففٹی کلومیٹر طویل پیدل مارچ کیا اس مارچ نے ان کے ساتھ مختلف مقامات پر ہزاروں لوگوں نے سفر کیا جبکہ لاکھوں لوگوں نے مجموعی طور پر ان کا رومن میں آپ سمجھ لیں اس کو اٹھایا ہوا تھا اس لانگ مارچ کا مقصد ان ہزاروں گرفتار لوگوں کے حق میں آواز اٹھانا تھا جنہیں طیب اردوان نے فیلڈ کو کے بعد گرفتار کیا تھا کیونکہ دوہزار سولہ سے ترکی میں ایمیل جنسی نافذ تھی اور اس کے تحت ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو نوکنیوں سے نکال دیا گیا تھا اور ہزاروں ابھی تک جیل میں تھے ان میں ملکی اور غیر ملکی صحافی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے جنہیں صرف طیب اردوان یا ترک حکومت کی پولیسیز پر تنقید کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ اس فیلڈ کو کے بعد بھانے بھانے سے اپنے مخالفین ہی کو گرفتار کرتے جا رہے ہیں تیب اردوان کمال کروی درو کے اس مارچ سے بہرحال خاصے پریشان تھے 2017 میں اور انہوں نے اس مارچ کو غیر قانونی کہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کی ارگنائزر پارٹی CHP دراصل دہشت گردوں کی ساتھی ہے وہ کہتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2016 2016 میں ترکی پر حملے کی کوشش کی تھی ناکام کوئی لیکن تیب اردوان کی توقات کے برعکس دوستو یہ مارچ خاصا کام لہا رہا اپنے لانگ مارچ کے بعد کمال کروی دورولو مقبول تو دوستو ہو گئے لیکن ان کے الیکشن لڑنے کا اس مارچ کے فوری بعد کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ استمبول کے میئر اکرم امام موگلو جنہوں نے دیولپمنٹ اینڈ جسٹس پارٹی کی بیس سالہ حکومت کو شہر سے ختم کیا تھا انہی کا چانس زیادہ تھا کہ وہی 2023 میں طیب اردوان کا مقابلہ کریں گے لیکن آپ جان چکے ہیں کہ انہیں کس طرح نااہل کر کے جیل میں ڈالا گیا اسی لیے پھر مارچ 2023 میں الیکشن سے صرف دو ماہ پہلے چھے جماتوں کے نیشنل الائنس نے انہیں کمال صاحب کو اپنا امیدوار نام صد کر دیا انہیں شروع میں طیب اردوان کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے راؤن کے الیکشن میں کمال کونج دورو نے طیب اردوان کو تقریباً جا ہی لیا تھا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے 20 سال سے اوپر کے جب طیب اردوان نے پہلی بار 2003 کا الیکشن جیتا تھا اور وہ وزیر اعظم بنے تھے تو اب ترکی میں انفلیشن کا گراف دیکھیں اس وقت 1969 1969 سے ترکی مسلسل مہنگائی کی دلدل میں دھستا ہی چلا جا رہا تھا انفلیشن ریٹ مہنگائی کی شرع 84% لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں تو سوچیں ترکی میں اسی فیصد سے اوپر مہنگائی پر لوگوں کی حالت کیا ہوگی لیکن تیگی بردوان نے اقتدار سنبھالتے ہی ویری نیکسٹ یئر 2004 سے ہی انفلیشن کو کم کرنا شروع کر دیا 2003 سے 2016 تک 2003 سے 2016 تک ان کی پولیسی سے ترکی نے بے مثال ترقی کی کروڑوں لوگ غربت کی دلدل سے نکلے اور انفلیشن ریٹ ان کے آنے کے بعد آہستہ سات سے آٹھ پرسن کے ترمیان میں رہنے لگا یعنی 84 اور 78 یہ تھی ان کی مسلسل کامیابی کی ایک بڑی وجہ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ناکامی کے بھی یہی وجہ ہے ایک 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 دوہزار سولہ یعنی وہی سال جب فیلڈ کو ہوا تھا یہ ہی وہ سال تھا جب پہلی بار تیہ بردوان کے دور حکومت میں انفلیشن ریٹ بہت تیزی سے بڑھنے لگا تھا آپ گراف میں دیکھیں کہ کیسے سموت سیون ٹو ایٹ پرسن انفلیشن ریٹ آ رہا ہے لیکن اچانک دوہزار سولہ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتا ہی جاتا ہے اور ٹوانٹی ٹو تک یہ سیونٹی ایٹ پرسن اٹھتر فیصد ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ تیہ بردوان ان کو الیکشن میں سیکنڈ نور میں جانا پڑا اور ان کی واضح کامیابی نہیں ہو سکی اور ان کے مددے مقابل نے جا لیا تھا یہ ایک فیکٹر ہے دوسرے نمبر پر وہ فیکٹر جس نے تیہ بردوان کی شہرت کو بہت نقصان پہنچایا وہ ترکی میں آنے والا تباہ کن ہیں سرکاری اداروں کی طرف سے گورنمنٹ افیشل نے ان کو اپروف کیا تھا حالانکہ ان میں سے اکثر کے کولمز میں یا تو سٹیل استعمال ہی نہیں ہوا تھا یا پھر بہت ناکس کوارٹی کا استعمال ہوا تھا اسی لیے جب زلزل آیا تو بہت سی کئی منزلہ عمارتیں جو ملٹی کرپشن کو نہیں روک پائے یا پھر وہ اس کرپشن کا حصہ ہیں یعنی یہ جو بیلڈنگ غلط بن رہی تھی جو اپروف کر رہے تھے وہ کیوں اپروف کر رہے تھے تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو ان کے خلاف گیا اور الیکشن ان کو کمزور کر کے گیا تیسرا بڑا مسئلہ آج کل دوستو ترکی کو ان چالیس لاکھ سے زیادہ شامی اور ایران کے راستے آنے والے مہاجرین کا بھی درپیش ہے ترک عوام سچی بات ہے ان مہاجرین کو زیادہ پسند نہیں کرتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ عوامی نمائندے دونوں انتہی بردوان اور ان کے مقالف کمان خلیش دورو دونوں عوام سے وعدے کر رہے ہیں کہ وہ شامی اور ایرانی مہاجرین کو جن میں سے بہت سے افغانستان سے بھی آئے ہیں ایران کے راستے انہیں واپس بھیجیں الیکشن کا دوسرا راؤن دوستو جو مئی کے آخری دنوں میں ہوگا اس میں کون جتے جو بھی لوگوں لیکن دوستے راؤن میں ایک پارٹی یعنی طیب کلیٹورولو کو ووٹ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ بعض لوگ ہارنے والے گھوڑے پر شرط نہیں لگاتے وہ اس سیکنڈ راؤن میں بہت زیادہ چانس ہے کہ چینج کے لیے ہی انہیں ووٹ دینے پر تیار ہو جائیں گے جبکہ تییم بردوان کے حق میں اس کے اولٹ یہ بات جاتی ہے کہ ایک اور تیسری امیدوار سنان وغان جنہیں صرف پانچ فیصد ووٹ ملے تھے وہ رائٹ ونگ کے سیاسی لی کریں وہ تییب اردوان کے فطری اتحادی بھی سمجھے جاتے ہیں تو اگر سنان وغان دوسرے راؤنڈ سے پہلے کسی طرح تییب وردوان سے ساتھ رہتی ہے تو پھر ایسا بہت زیادہ ممکن ہے یعنی تییب اردوان اگلے پانچ سال کے لیے ترکیہ کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے اور اپوزیشن جن آئینی تبدیلیوں کا اور جمہوریت کی واپسی کا وعدہ کر رہی ہے اس کے لیے عوام کو مزید پانچ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ہاتھ میں بے شمار امکانات ہوتے ہیں اتنے امکانات کہ کوئی انہیں گن نہیں سکتا ان کا اندازہ نہیں کر سکتا وقت کی ایک کروٹ کی کسی ایک زاویے سے ایک اندیکھا واقعہ سامنے آتا ہے اور ساری پلاننگ کو تلپٹ کر کے نئی راؤنڈ کی ساری کہانی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تلیہ بردوان جیتے ہیں ون کرتے ہیں تو ترکی میں ڈکٹیٹر شپ مضبوط ہوگی ہو سکتا ہے وہ ایران کے موڈل پر چل پڑے اگر کمال خلیط جیتے ہیں تو آپ کو ایک بار پھر سیکولر ترکی کی جھلک ڈاظرانہ شروع ہوگی جو یورپ کے زیادہ قریب ہوگا مئی کے آخری دو دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے ترکی جسے ترکیہ کہا جاتا ہے اس کی تاریخ صدیوں پر پھیلی ہے آٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ نے آٹھ صدیوں تک دنیا کے بڑے حصے پر پورے کرروفر سے حکومت کی ہے اس کی مکمل کہانی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ آخری ترک خلیفہ کے ساتھ ہوا کیا ان کی فیملی کے ساتھ اور یہ رہی دماغ کی بتی جلانے والی فول فور تھوٹ سیریز پلین موسیقی